نمشکار گراؤنڈ میں ٹیم موجود ہے ایک بار پھر سے کسان اندونل کنڈلی بورڈر پر اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آج کرشی منتری جو ہینڈرینڈر تومر انہوں نے کچھ چیزیں بتائیے اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں ایم پی کے جو یوک کسان ہے کئی بار ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور اپنی بے باگ ترے کے سبنی بات رکھتے ہیں بڑے بے خوپ اور اپنی بات رکھتے ہیں سرکار کے سامنے لیکن آج 18 دن ہو چکا ہے اس اندونل کو اور کافی لوگ پریشانی میں ہیں عام جن بھی جو ہے کافی پریشان ہیں اس سبھی چیزیں دیکھ رہے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کرشی منتری ہیں ہمارے نرینڈر تومر آج کے پنجاب کسی خبار کی خبر ہے یہ تین باتیں بولیں جب پڑھ کے ایک بار ہمارے درسکوں کو بتا دیجئے اور ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اس کے بعد ایم ایس پی انہوں نے کہا کہ ایم ایس پی رہے گی اور ہم ای پی ایس پی کو بھی کمجور نہیں ہونے دے گی سرکار سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ایم ایس پی کی موڈی سرکار اور کرشی منتری بات کر رہے ہیں اس ایم ایس پی میں سمرتن ملی میں دیش کے صرف 6% کسانوں کی فصلے بکتی ہیں اور وہ بھی چند فصلے ہیں باقی جو 90% ہے اس کو کون لوٹ رہا ہے کیوں لوٹ رہا ہے یہ موڈی سرکار کو بتانا چاہیے کہ جب موڈی سرکار اتنی بڑی کسان ہیتے سی ہے تو 100% کسانوں کی فصلے سمرتن ملی میں کھری دے کسان یہی تو کہہ رہا ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ ویوات کی استدھی میں نیائلے جانے کی ویوستہ بھی دینے کو تیار ہے سرکار ارے کسان نیائلے تھوڑی جانا چاہتا ہے کسان تو اپنی فصل کا دام چاہتا ہے یہ سرکار تو کسانوں کو گمراہ کر رہی ہے اُلجھانا چاہتی ہے موڈی جی جس طریقے سے پورے دیش کو گمراہ کر کر دھرم کے آدھار پر پاکھنڈ کا روئیہ اپنا کر دیش کی گدی پر بیٹ چکے ہیں اور دو ورہ پھر آ گئے ہیں اور ایسی استدھی میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی لمبے سمیں تک راما راما ہرے ہرے انڈے کھاو کھڑے کھڑے والے چرید کے ساتھ دیش کو لوٹتے رہیں تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اب جنتہ جو ہے ان کو جان چکی ہے ایک تیسری بات اور بولی کسی منتر آندولن چھوڑ چرچا کریں کسان سرکار بولے کھلے مند سے ان کی ہر بات سننے کو تیار یہ کرسی منتر جی اور نریندر موڈی ہمارے پردھان منتر جی آج یہ کہتے ہیں کہ ہم بولے 20 سے 30 جو کمیہ ہیں کرسی کانون میں ان کو صدھاری کرن کرنے کے لئے تیار ہیں ایک بات جبکہ آندولن سے پورو اور یہاں تک کہ ابھی بھی جو ان کے جو چیلے چپاٹے ہیں جو موڈی جی کے اندھ بھکتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تین کالے کانون ہیں بولے یہ کالے نہیں ہیں بولے یہ تو کسانوں کے سب سے بڑے ہتشی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مدھیم سے موڈی سرکار سے کہ آج وہ 19 سے 30 نیموں میں سنسو دھن کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آخر ان میں ایسی کیا کمی ہیں جن کو آپ سنسو دھن اب کر رہے ہو پہلے نہیں کر رہے تھے اور ایسی کیا گلتی ہو گئی تم سے جو تم نے ہے نا ایسے نیم بنائے جن میں آج سنسو دھن کرنے کی اوشکتہ ہے میں سمجھتا ہوں اس سے موڈی سرکار کا جو کشان ویرو دی رویہ ہے وہ آج دیش کے سامنے اسپشت ہو چکا ہے اور یہ جیسے کہتے ہیں کہ دال کالی ہے تو یہاں پوری دال کالی ہے اور یہاں موڈی سرکار کا جو پورا جو کسان ویرو دی رویہ ہے وہ جنتہ کے سامنے اب اسپشت ہو چکا ہے چلیے ارزو ناریہ آج اٹھاروہ دن ہو چکا ہے اور کسان نیتا جو ہیں وہ بھوکر دال پر بیٹھ چکے ہیں تب یہ ساری ستیہ ویسی بن چکی ہے اور کافی حالات بس سے بطر ہوتے گا رہے ہیں دن پر دن چھوٹے چھوٹے بچے بزرگ بیمار بھی ہو رہے ہیں یہاں ٹینٹوں پڑھے ٹھنڈ پڑھے کل سے دو دن ہوگے شیط رہے ہیں بہت بری طرح سے چل رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے دیش کی سرکار کو کیسے اس سمسیہ کا حل نکلے جو سرکار اپنا دیش کی طرف دھیان دے کسان اپنے کام کی طرف دے جو آم آدوی جو پریشان ہے وہ اپنے کام دھندرے جو گار پر دھیان دیکھئے آج کی ورطمان کی جو سرکار ہے اور اس سرکار کے مکھیا سری نریندر موڈی جی کا جو رویہ ہے اس کو دیکھ کر مجھے سمدھان بلکل نجر نہیں آتا ہے کیوں کیونکہ ہمارے پردھان منتری کا رویہ بلکل دریو دھن کی طرح ہے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دربھاگی دیش کا اس دن تھا دربھاگی دیش کا اس دن تھا جس دن بیٹھا تھا سیہاسن پر دریو دھن اتیا چاری بیٹھے تھے بھگوان کشن وہاں پرستاو سندھی کا سنا دیا مانگے تھے کیول پانچ گاؤں پانڈو کو اتنا دبا دیا ہر طرح نیچ کو سمجھایا پرنام ید کا جتا دیا اس نے سوئی کی نوک برابر بھی بھومی کو دینے سے منع کیا ان اتحاسوں کے پنوں کی جب جب میں کھوج لگاتا ہوں میں تب ویاکول ہو جاتا ہوں میں تب ویاکول ہو جاتا ہوں اور آج اس ویاکولتہ میں پورا کسان ہے لیکن آج بھگوان کشن کے اُس واقعی کو ہمیں پونہ چریتارت کرنے کی اوشکتہ ہے کیونکہ آرزن بھی ویاکول ہو گئے تھے اور ہم ہریانہ کی بھومی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کروچھتر کی بھومی میں ویاکولتا سے اوپر اٹھانے کے لئے بھگوان کرشن نے ارجن سے کہا تھا کہ کہ ارجن کمجوری اور نپن سکتہ کو پرابت مت ہو اس سے کچھ بھی پرابت ہونے والا نہیں ہے آج گیتہ کا اوب دیش دیش کی کسانوں سے یہی کہہ رہا ہے کہ میرے دیش کے کسانوں مہنت کا سلوگوں آپ کو نرندر موڈی کی اس نردئی سرکار سے ڈرنی کی اوشکتہ نہیں ہے آپ نشے ہو کر یدھ چھتر میں کود جائیے اور یہ یدھ چھتر جو ہے میں سمجھتا ہوں آئنسک ہے اور اسی لئے ہم نے ستیاکرہ کرنے کا آج جو ہے وہ کل سے ہم نے پرن کیا ہے اور ہم ستیاکرہ کر رہے ہیں ستی یہی ہے تین کالے کانون نرندر موڈی جی کی جو سرکار لے کر آئی ہے ان کو نرندر موڈی کی سرکار واپس کرے اور اگر یہ نہیں کریں گے تو ہمارا آگرے اور اسی طریقے سے تیج ہوگا اور پورا دیس میں سمجھتا ہوں اس سمیں کسانوں کے ساتھ میں ہیں کیونکہ یہ مددہ صرف کسانوں کا نہیں ہے یہ دیس کے ہر واسی کا ہے یہ بھارت ماتا کو بچانے کا ہے اور یہ لڑائی ہم لڑیں گے اور جیتیں گے دیکھا آپ نے ارجن آریہ نے جو بات کہی ایک شلوک سنسکریتی میں اور ان کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ تریوتن نے بڑی جد پکڑ لی تھی سوئی بھر جمین نہ دینے کی اور جس کا نتیجہ بہتا تھا مہا بھارت کا ید جس میں لاکھ ہو جانے چلے گئے تھی تو ارجن آریہ کیا لگتا ہے مہا بھارت ہونے والی ہے دیکھئے سرکار آج بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جو کانون ہم نے پاس کیے محصہی ہیں اور کسان ہے وہ کہتا ہے شریف ہاں اور نہ واپس لینے ہیں یا نہیں لینے ہیں اور سیتھئے آپ دیکھیں رہے ہو پورا وشف دیکھ رہا آج ہی سندولن کو یہ اندولن نہ ہو کر آج ہی جن اندولن بن چکا ہے جن سہلاب لگا تار جڑتا جا رہا ہے اور دیش کے حالات بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں دیکھئے اندولن کی تو بہت جیادہ اندولن نے اس کرانتے کی شروعات کری اور آج پورے دیش میں جو کسان اس آندولن کے ساتھ کھڑے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بہت سممان کے یوگی ہیں کیونکہ اگر آندولن نہیں ہوگا میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ رامانون لویا جی نے کہا تھا کہ جب سڑکیں سونی ہو جاتی ہیں تو سنسد آوارہ ہو جاتی ہے اور ہمارا جو پردھان منتری ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی ہے وہ بہت اہنکاری پارٹی ہے بہت اہنکاری ہمارے پردھان منتری ہیں اور ان کا جو رویہ ہے وہ کسان ویروڈی ہے دیش ویروڈی ہے اور ایسے ویکتی کو لوگتنتر کا پارٹ پڑھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں آندولن اتی آوشک ہے اور یہ آندولن اس پردھان منتری کو یا تو لوگتنتر کا پارٹ پڑھانے میں سپل ہوگا یا پھر میں سمجھتا ہوں دوریو دھن کی طرح جس طرح بھگوان کرشن نے ارجن کے مادیم سے دوریو دھن کی شتہ کو سماپت کرنے کا کام کیا تھا ویسے ہی کسان جو ہے اس دوریو دھنی سرکار موڈی سرکار کو اکھاڑ پھیکنے میں کام یا پھیک تو یہاں دیکھا آپ نے سنگیہ دیدی گئی ہے موڈی سرکار کو کسان جو ہے وہ بھگوان کرشن کا روپ لے چکا ہے اور دوریو دھن جو ہے دیش کے سرکار بن چکی ہے اب دیکھنے ہوگا اس کشمہ کشمے کیا نتیجے نکل کر آتے ہیں یہ بہت دیکھنے والی اہم بات ہوگی گراؤن میڈیا سے میں حریش کپور ایک بار پھر کسان اندورن سے اپنے کیمئرن سے ہوگی اندرار عالم کے ساتھ